نیلم کی ریسپی اور میں ہوں نیلم تو آج میں آپ کے لئے یونک یونک سیلڈ ڈیکوریشن بلکل سیمپل میں ہمیشہ آپ کو بہت سیمپل طریقے سے سیلڈ ڈیکوریشن بتاتی ہوں اور جیسے اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پسند کے ایڈ کر سکتی ہیں کیونکہ جرور ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر سیلڈ کھاتا ہو اور میرا تمہیں نیم ہے سیلڈ کو ڈیکوریٹ کرنا تو آج کیریز جو بہت ہی سیمپل ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے کوکمبر، کیبچ، سیلی، کیرٹ بیٹ روٹ میں سیمپل سیمپل دیکوریشن کروں گی مینٹو میں جو آپ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریپیس کروں گی جتنے لوگ پرسٹ ٹائم مجھے دیکھ رہے پلی سسکرائب کر لیجئے میرا چینل کو بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل نہیں بھولے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے چھوٹے 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 میں کٹ کر دی ہوں اگر آپ کے پاس چھوڑے سائٹ تو آگے اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پتلا ہوتا ہے تو اس کو پتلے پتلے بہت ہی مہین سلائس کٹ کر دیجئے یہ ہمارے دیکھوٹے دکوریت کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پہ لیا ہے کوکمبر آپ کو مارکٹ میں دو طرح ملتے ہیں ایک دیسی کوکمبر یا چائنیز کوکمبر تو میں چائنیز کوکمبر زیادہ ہیوز کرتے ہوں کیونکہ اس میں سیدھ بلکل نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت سافت ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ چائنیز کوکمبر ہی زیادہ یہاں میں لیا ہے بیٹ روت بیٹ روٹ آپ کو سیلڈ کے لیے ایک دم فریس ہونے چاہیے اور اسے دیکھیں میں اس طرح سلائسز سلائسز کٹ کر دوں گی بلکل ان کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب یہاں ہے کیبیس کیونکہ سیلڈ میں کیبیس لگ بک سبھی لوگوں کو کھانا بہت پسند ہے تو یہاں کیبیس کو میں نے اوپر کا جو ہی سا ہی سا ہی کٹ کر دیا ہے اور اس کو پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر دیں گے ایک دم مہین کٹ کر دیں گے اس کو کارتے وقت دھیان دینا کہ ایک دم مہین کٹ کرنا ہے آپ اس طرح چوڑے چوڑے کٹنگ کیسے نہیں کرنا ہے تو اس طرح میں اس کو کٹنگ کر دیوں اب دیکھ لیے یہ بہت سیمپل ہے اس کو کٹنگ کرنا اس طرح کمپیٹ ہوگی آپ سائن میں کر کے اسے بھی کٹ کر دیں گے تو جو ہمارا کیبیس ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گا اور اچھا لگے گا چلیے اب ان کو دیکھوریٹ کرتے ہیں یہاں بیچ میں میں نے لیا ہے کیبیس اگر آپ کو کیبیس کھانا پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک آپسن دے رہی ہوں ملی پیاز ٹومیٹو پیلوں میں سے جو چاہے آپ ایٹ کر سکتی ہیں اس میں آپ مونگ ایٹ کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ کیپسکم یعنی شیملا میچ ایٹ کر سکتی ہیں اور اس طرح اس کو چاروں طرف کور کر کے اور اپنے جو دیکوریشن کا پریٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح بھی اگر سیلے ڈیکوریشن کر دیجئے تو کتنا پریٹی لگ رہا ہے یہ لیکن اس میں تھوڑا سا اور ڈیزائن اگر آپ ڈالنا چاہتی ہیں تو اس میں اور بھی آگے ڈیزائن ڈال سکتی ہیں یہاں پہ میں نے یہ جو پتے پتے والے کیرٹ ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس کو اس طرح ایرنج کر دیں گے یہ دیکھیں اس سے پلیٹ کتنا سندھر لگنے لگا اب اس کو اور بھی زیادہ پیارا کرتے ہیں بہت لوگوں تھے بیچ میں جیسے میں ہر بار گلاب ایٹ کرتی تھی لیکن اس پر میں نے کچھ نیا کیا ہے تو سبجے کو اس طرح کر کے ایرنج کی کیونکہ بہت لوگوں کو روز بنانا نہیں آتا تو یہ دیکھیں پلیٹ کتنا سندھر لگ رہا ہے پریٹی لگ رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیزائن اور بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے تھوڑا سا ہی ڈیکوریٹ کر دنے کے بعد یہ بہت سندھر لگ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کیرٹ نہیں آٹ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ بھی آپسن میں آپ کو دے رہے کوکومبہ آٹ کر لیجے ٹومیٹو آٹ کر لیجے آنین آٹ کر لیجے یہ دیکھیں بہت پریٹی لگ رہا ہے بہت سندھر اب یہاں پہ میں نے لیا چیلی کیونکہ سیلڈ میں بہت لوگوں کو چیلی کھانا پسند ہے بہت لوگ کیکہ یہ سپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ہری میرز کو کھانے کے ساتھ دھونٹتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہری میرز ہے میں نے بڑے سائز کے لیے ہے اور اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس طرح چیلی کو کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے تیسز میں بڑے بڑے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ ہم دیکوریٹ کریں گے اس طرح اگر چاروں طرف کور آپ کر دیتی ہیں چیلی کا تو یہ جو آپ کا دیکوریشن ہے بہت ہی بیوٹیفل لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ وہ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیمپل طریقے سے میں میں نے کتنا اچھا کٹ کر لیا اس کو اب اسے اور اگر آپ الگ دیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں ڈالوں گی چیلی اس طرح کم کم سبجیوں میں میں نے اچھا اچھا دیکوریشن اس لیے کیا کیونکہ سبھی کے پاس جو بھیجیٹے والے اب لبل نہیں ہو پاتا ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں یہاں پہ میں دیکھیں کروٹ رکھ رہی ہوں کتنا چندر لگ رہا ہے اس کا ایک سیکنڈ میں لک چینج ہو گیا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پھر میں نے اسے ہٹا لیا یہاں پہ ایک اور اچھا سا میں یہاں پہ لک دے رہی ہوں یہاں پہ جو آگے سائد میں میں نے کروٹ کو پتلا پتلا کٹا تھا تو یہاں ایک فلاور شیف دیں گے تو اس سے پورا پلیٹ کتنا سندر لگ رہا ہے بہت ہی یونک اور یہاں دیکھیں میں نے سیمپل سا بھیجیٹیبل یوز کیا ہے کیبیز، سیلی، بیٹروٹ، کوکمبر اور کیرٹ جو کی سب سے گھر لگ بک ونٹر پہ تو لگ بک سب ہی کے گھر آ جاتا ہے کیونکہ تھا کہ پرپل کیبیز کہاں ملے گا بہت لوگوں کو پرپل کیبیز نہیں مل پا رہا تھا تو اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ پرپل کیبیز کے جگہ پہ بیٹروٹ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لگ بک دونوں کا کلر سیمی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب میں نے ایرانز کیا ہے یہ اس ٹائپ سے کیرٹ تو کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا پریٹی لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت سندر لگ رہا ہے چارہ طرف سیم کر دینا ہے یہاں پہ بھی سبنیاں آپ اپنے پسند کرنے سارے چینج کر سکتی ہیں جو آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس کو یہاں پہ ایرانز کر سکتی ہیں تو اس طرح کرنے سے پورا پلیٹ کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے بہت سندر لگ رہا پورا پلیٹ تو اسی طرح سارے کا ڈیکوریشن جہائر کرنا بہت ہیزی ہے اب جتھواتا میں چینجنگ اور کر کے آپ کو اور ڈیزائن دکھاتے ہوں اس میں آپ اور کس طرح چینج کر سکتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح میں نے کر دیا ہے سیم چیلیز ہے کیونکہ چیلیز لگوار سبھی کو پسند رہا ہے بہت لوگ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح چینج کو کر دیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سارے جو میر چھ سبھی کو اس طرح چیلی کو ڈیکوریشن کر دیں گے چاروں طرف سے سبجیاں آپ چاہے بہت سارے رکھو یا سبجیاں آپ تھوڑے سے رکھو ہر طائب سے ڈیکوریشن آپ کر سکتی ہیں دو سبجیاں سے بھی ڈیکوریشن کر سکتی ہیں یہاں پہ صرف کیوز ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کوکمبر سبجیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ڈیکوریشن کرنے کے بعد آپ خود دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں سب چیلی ماتر سے تھوڑا سا ڈیکوریشن کر دینے سے پورا پلیٹ کا کتا اچھا لگ رہا ہے پورا پلیٹ کا رنگی بدل گیا دیکھیں کتا پریٹی لگ رہا ہے اب اس میں بھی اگر آپ چاہیں کہ تھوڑا سا مجھے کلر فل بنانا ہے تو اس کو کلر فل بنانا بہت ہی آسان ہے کیرک سے آپ اس کو کلر فل بنا سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس چیلی سے ڈیکوریٹ کیجئے تو یہ ایک فلاور سے پہ لگے گا فلاور جیسا لگے گا اور پورا پلیٹ کتنا سندر لگے گا یہ سالر ڈیکوریشن کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ہے اور اسے اس طرح کر کے آپ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے سالر میں نے منٹوں پر بنا دیا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتی ہیں تھوڑا سا چیسے اگر چینج کرنا ہے آپ کو تو یہاں پہ کلرٹ رکھ لیجئے تو یہ تھوڑا سا سالر کا پلیٹ اور بھی کلر فل ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کلرٹ نہیں رکھنا ہے مجھے یہاں پہ مجھے تو میٹو رکھنا ہے یا یہاں پہ مجھے بیٹ پوٹ رکھنا ہے یا مجھے یہاں پہ onion رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتی ہیں یہ سارے چیزیں یہاں پہ آپ کچھ بھی ایٹ کر سکتی ہیں بہت ہی پیارا لگے گئے یہ یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا ڈکھ لیجئے یہ دیکھیں تھوڑا سا دیکوریشن کر دینے سے پورا پلیٹ کلر فل لگ لے لگا کتا سندر لگنے لگا پلیٹی لگنے لگا تو یہ آپ کا سٹیلیٹ کا پلیٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھئے اس طرح میں نے دیکوریشن کرنا آج آپ کو بتایا تو چلیے آپ سبھی کو میرا دیکوریشن کیسا لگا کیونکہ میں نے بتایا آپ کو بہت ایزی ایزی سٹیلیٹ دیکوریشن کرنا جو ایزی طریقے سا اپنے پلیٹ کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے ہوئی تو لائک کیجئے گا فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو چلیے اسی طرح نئے یونیک انترسنگ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی ٹیک کیر تب تک کے لئے